موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں میسیس شہزاد الٹی میٹ ٹیسٹی کچن میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بیکری والے ٹی کیک یہ بلکل آثنٹک ریسپی ہے بیکری والے ٹی کیکس کی یہ میں نے ایک بیکری پہ جا کے سکھے سے پرسنلی اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میں تو گھر میں روٹین میں جو میرے گھر میں شام کی چائے کے لیے کیک بنتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں تو میں چھے انڈوں کا بنا رہی ہوں لیکن وہ مہمان آ رہے ہیں شام چائے پہ تو میں بجائے اس کے ایک ہی سانچے میں بڑا کیک بناوں میں تین چھوٹے سائز کے بنا لوں گی تاکہ اس طرف والے مہمان اگر کٹیں تو اس طرف والے انتظار نہ کریں وہ چھوٹے چھوٹے تین کیک ہوں گے تو وہ ٹیبل پہ پھر اچھے لگیں گے پڑے ہوئے تو میں یہ بتا دیتی ہوں چھے انڈے ہیں اور تقریباً دو سو گرام میدہ ہے دو سو گرام چینی ہے اور دو سو گرام ہی کوکنگ آئل ہے پندرہ گرام جو ہے وہ ملک پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر ہے اور وینیلا ایسنس ہے اور اس میں ایک جو ٹپ ہے اس کیک کی بہترین بننے کی ٹپ ہے اس میں نیم گرم پانی جائے گا آپ سب حیران ہو رہے ہوں گے کہ دودھ یا اورنج جوز یا اس طرح کی چیزیں لیکن اس کیک میں پانی جاتا ہے کیونکہ بیکری والوں نے بتایا کہ ہم زیادہ اس میں دودھ وغیرہ ڈالتے کیونکہ ہم نے تو ظاہر ہے سیل کرنے ہوتے ہیں اس لیے وہ لوگ اس میں پانی استعمال کرتے ہیں پانی میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس لائرہ میں نے رہی یہ انڈے میں نے توڑ لیا ہے اب اس میں میں چینی ڈال کے اور اسے بیٹ کروں گی ڈبل ہونے تک اب یہ ہمارا مٹیریل دیکھئے ڈبل ہو گیا اب اس میں میں آہستہ آہستہ کوکنگ آئل ملا ہوں اب اس میں میں ایک ٹی سپون میں ملا آدمی میں ملا آدوں گی ایسے بیکری والی جو ہیں وہ تو لائمن ایسنس ملا آدھے ہیں میں بھی کبھی لیمن ایسنس ڈال لیتی ہوں کبھی وینیلا ایسنس ڈال دیکھتی ہوں لیمن ایسنس جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اس کے صرف دو ڈرابز ڈالنے ہوتے ہیں مہدے میں میں بیکنگ پاورڈر ملا کے اچھے سے مکس کرلوں گی مہدے کو میں نے پہلے چھان لیا تھا اسی میں میں خشک دودھ بھی ملا دوں گی اور سارے کو اچھے سی مکس کرلوں گی اس نے لائرہ ماند رہیم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم میدہ میں لائیں گے موسکر موسکر میں دیگریز پہلے میں اوان کو اون کر دیا تھا بیس منٹ پہلے اور میں اسے اوان میں رکھوں گے یہ ویورز دیکھیں تینوں میرے کیک تیار ہیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس وقت میرے کچن میں دلچارا ہے بس چاہے گا ایک کپ ہو اور کیک کے ساتھ انجوائی کریں اب میں آپ کو اسے ڈسپلے کر کے دکھاتی ہوں کوئی ورزی ہمارے ٹی کیک تیار ہے گرم گرم ساتھ چائے بنائیں اور اسے انجوائی کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی تو لازمی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نام گلئے گا تاکہ میری ہیر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ